آہ آج تو بہت دھگن ہو گیا گرمی لگ رہی ہے میں تو چینج کر کے آتا ارے سنو روی اور تم تو خوش ہو نا کیسے لگے آج کے اندازمات سب ٹھیک تھا ہاں ہاں بالکل اللہ کا شکر ہے سب خیر خیر اسی ہو گیا اتنا اچھا انرینجمنٹ تو کیا تھا آپ نے تینک یوں بہت ضرورت تھی اس وقت تو چاہیے باقی بھائی آپ چھائی پیلیں تو مجھے گھر چھو رائے گا بہت دیڑ ہو گئی سوہانا چلی گی تو ماں سے بھی کھسک جائے گی پھر اتنے سارے بڑھتن اور بکھرا ہوا کچھن کون سا میٹے گا میں تو بہت حق گئیوں نہیں بھائی کیوں اسی بھی لیٹ ہو گیا کل چلی جانا رکو نا سوہانا اتنی جلدی بھاگنے کی کیا ضرورت ہے نہیں بھاپی پھر کبھی سہی اور امی کی طبق بھی ٹھیک نہیں ہے تمہارے ایک دن نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا انہیں ویسے بھی پہلے اتنا لیٹ آئی ہو مہمانوں کی طرح اور اب فنکشن ختم ہوتے فوراں بھاگنے کی تیاری یہ کوئی بات ہے بھلا بھاپی وہ سلطان بھاپی پھر کچھ نہیں کہا گا سلطان اپنے بھائی کے گھر میں ہو بس میں نے کہہ دیا تمہا جرات یہیں رکھو گی اوکے اب تو رکنا ہی پڑے گا جی تو جا کے چینج کرلو آرام سے پھر ملکی کچن سمالتے ہیں اور پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے جی جاو شابش سب مہمان خوش ہو کر گئے ہیں ہمم تو ہی بھی بہت خوش تھی